السلام علیکم ایم جی او کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے کیا یہ دسمبر میں پاکستان کے لیے فیوریبل ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو کب تک اس کے امکانات ہیں اس بارے آپ کو مختصر طور پر اگاہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ پچھلے تقریباً ڈیڑھ ماہ سے ایم جی او یہیں پر ہی فیز تین اور پانچ کے درمیان میں اٹکا ہوا ہے اس کے آگے بڑھنے کا جو امکان تھا وہ امید تھی کہ نومبر کے آخر میں یہ حرکت کرتا ہوا فیز سات اور آٹھ میں آئے گا اس کے بعد پھر ہمیں امید نظر آئی کہ دسمبر کے شروع میں یہ تقریباً فیز آٹھ اور فیز ایک میں آ سکتا ہے لیکن تحال اس کے فیز آٹھ اور فیز ایک میں آنے کے امکانات کافی کمزور ہیں امید نظر آ رہی ہے کہ پندرہ دسمبر کے بعد یا دسمبر کے دوسرے ہفتے میں یعنی دس سے بیس دسمبر کے آس پاس یہ فیز آٹھ اور ایک میں آ سکتا ہے لیکن اگر تازہ ترین صورتحال کو دیکھا جائے تو اس کے امکانات صرف بیس فیصد ہیں کہ یہ دسمبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے کے دوران پاکستان کے لئے فیوریبل ہو جائے اگر یہ فیوریبل ہوتا ہے دسمبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں تو ہمیں امید ہے کہ دسمبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے کے دوران پاکستان میں مغربی سسٹم باقائدگی سے اثر انداز ہو سکتے ہیں اور بارشوں کا سبب بن سکتے ہیں لیکن اس کے امکانات میں پھر بتاتا چلوں کہ بیس فیصد ہی رہیں گے کیونکہ پچھلے ڈیڑھ ماہ سے یہ ایم جیو یہیں فیز تین اور پانچ کے درمیان میں اٹکا ہوا ہے اور اس کے آگے بڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ فیلحال ہمیں نظر نہیں آ رہا اگر یہ صورتحال یوں ہی رہتی ہے تو دسمبر بھی ہمیں خوشک برداشت کرنا پڑے گا جس کے سبب خوشک سردی رہے گی شدید دھوند بھی پڑھنے کے امکاناتوں ہوں گے بارشیں معمول سے کم رہیں گی اگر یہ فیوریبل ہوتا ہے جو صورتحال ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو امید ہے کہ دسمبر کے دوسرے ہفتے سے باقاعدہ طور پر مغربی سسٹم پاکستان کی طرف رخ کریں گے اس بارے ہم آپ کو تیس نومبر کی اپ ڈیٹ میں بھی آپ کو تفصیلی اگاہ کریں گے کہ اس وقت موسمی عالمی موسمی عوامل کیا ہیں اس بارے بھی آپ کو انشاءاللہ تیس نومبر کو تفصیل سے اگاہ کرنے کی کوشش کریں گے تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ نگے پان